یہ کنزل امال کے اندر بارویں جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ نے فرما ما قدمت ابا بکر و عمر یہ حدیث نمبر بتیس ہزار سات سو چھے ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر ابو بکر و عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا ولیکن اللہ قدمہما اللہ نے ان کو مقدم کر دیا ہے اللہ کے فیصلے پر میں نے بھی ان کو مقدم کیا اپنے طور پر میں نے ان کو مقدم نہیں کیا اور فرما اب جو ان کے خلاف بک بک کرتا ہے فرمایا وہ میرے خلاف کرتا ہے اور پورے اسلام کے خلاف کرتا ہے چونکہ ان کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہیں مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی ہے حضرت عشاء شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتی ہے کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرادہی ادعی لی ابا بکر و اخا کے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ایام علالت میں جو آخری دن تھے فرمایا کہ عشاء شدیقہ اپنے ابا جان ابو بکر شدیق اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لے آؤ انہیں بلاؤ حتی اکتبہ کتابا کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّ مُتَمَنِّن مجھے خوف ہے کہ کوئی اور تمنہ کرنے والا تمنہ نہ کرے وَيَقُولُ قَائِلْ أَنَا أَوْلَى اور کوئی اور قائل یہ نہ کہے کہ میں زیادہ مقدم خلافت کے لیے وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكَرَ فرما نہ اور کسی کو اللہ مانتا ہے نہ اور کسی کو صحابہ مانتے ہیں یعباللہ اللہ نے انکار کر دیا ہے إِلَّا أَبَا بَكَرَ سواء ابو بکر شدیق کے اور کسی کے لیے رب نہیں مان رہا اور نہ ہی سارے صحابہ نہ ہی یہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یہ مانیں گے یہ اور ادھر بخاری کی اسے انوان کی حدیث میں اس بات کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ افضلیت اقدمیت یہ اللہ کا پاس کردہ قانون ہے اور یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب آپ امیر المومنین تھے اور اس لیے بھی یہ بات پھر زیادہ اہم تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ پہلی حسنیاں زندہ تھی تو مولا علی درے ہوئے تھے اور تقیہ کیا ہوا تھا حالانکہ شیر خدا کے لیے ایسی کسی چیز کو ماننا خود ان کی توہین ہے جب سب پہلی حسنیوں کا وصال ہو چکا تھا اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے مسند پر تھے بسرہ میں آپ کا خطاب تھا مجمع میں سے ابن کوا نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ علی آپ کا نمبر پہلا تھا آپ چوتھے نمبر تک انتظار کیوں کرتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجھ سے کوئی اہد نہیں تھا نہ میرے نام کوئی وسیعت تھی فرمایا لست مریضہ ولا غائبہ میں اس وقت نہ بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی فرمایا تھا اور حضرت عباس جو چچا جان ہیں انہیں فرمایا تھا مرو ابا بکرن فل یسلے بن ناس جاؤ جاک ابو بکر صدی کو کہو میرے مسلے پہ جماعت وہ کرائیں فرمایا اگر میں بیمار ہوتا تو پھر بھی تھا کوئی کہتا کہ چونکہ بیمار تھے تو باری دوسرے بندے کی آگئی متبادل کی ورنہ تو جماعت مولا علیہ ہی کراتے اور اگر میں بیمار ہوتا یا غیر حاضر ہوتا پھر تو کتک بنتا تھا کوئی اس طرح کی بات کرتا فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا میں غیر حاضر بھی نہیں تھا میں پاس بیٹا ہوا تھا جب اس وقت مسلے پہ کھڑا کرنے کی باری آئی تو سترہ نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں اور انہیں سرکار نے مسلے پہ کھڑا کیا کیا ردینا لدنیانا من ردی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا جس ہستی کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت میں ہمارا لیڈر اور امام بنایا ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو دنیا میں بھی اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اس بنیاد پر فتح و رزویہ شریف جلد نمبر ایک اکیس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہ حدیث لکھی جو دوسرے مقام پر کنزل مال میں ہے اس میں یہ واضح لفظ لکھے کہا کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک موقع پر یہ فرمایا ما قدم تو ابا بکر و عمر ولیکن اللہ قدمہ ہما جو پہلے میں نے حدیث پڑھی اور ساتھ یہ فرمایا کہ سعلت اللہ سلاسا این یقدمہ کھا یا علی اے علی میں نے اللہ سے تین بار کہا کہ علی کو مقدم کرو ایک بار انکار ہوا میں نے دوسری بار کہا پھر انکار ہوا میں نے تیہری بار کہا پھر انکار ہوا سعلت اللہ سلاسا میں نے تین بار اللہ تعالی سے کہا این یقدمہ کھا یا علی فعبا علیہ اللہ تقدیم اب ابی بکر ہر بار رب نے کہا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی ہے جب یہ فیصلے سارے ہو چکے بات اللہ کی ہے فرمان اللہ کا ہے اور پھر اللہ کے رسول اللہ سلام کا ہے اور اس پر پھر سارے صحابہ کا اجماع ہے اور تو اور رہا یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں علمبردار ہیں کہ یہ فرمایا کہ انہیں انسار اور مہاجرین نے مقدم نہیں کیا انہیں اللہ نے مقدم کیا اور اس پر قرآن پڑا پھر حدیث شریف تو یہ ہماری سعادت ہے ہم اپنی ذاتی چائز کی بنیاد پر کسی کا پہلا نمبر نہیں مانتے ہم اللہ کے فرمان پر صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتے ہیں اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر پہلا نمبر مانتے ہیں اور پھر جو مولا علی کا فرمان ہے اس پر ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پہلا نمبر تسلیم کرتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ مسلک احل سنت قیامت کے دن عقیدے کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے لازم ہے اور عقیدے کے پیپر میں وہی پاس ہوگا جس کا یہ مسلک ہوگا باد الزمبیاء افضل البشر اور افضل الخلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہیں